سر اٹھارہ سو میں نیپولین دورہ ایجپٹ کو کونکر کر لیا جاتا ہے جس کے بعد ایجپٹ کے دروازے یوروپ کے لیے کھل جاتے ہیں اور اس سے ممیز کا ایکسپورٹ اور ان کا ایکسپلائٹیشن شروع ہوتا ہے ان ممیز کو امیری یوروپینز دورہ پارٹی کو سجاوٹ کے لیے خریدہ جانے لگتا ہے اور ان ممیز کو کئی بار پاوڈروں میں کنورٹ کر کر دباؤں کی طرح استعمال بھی کیا جاتا ہے انڈسٹرل ایولویشن کے بعد انسان اور جانوروں کی لاکھوں ممیز کو شیپ میں بھر کر یوروپ میں بریٹین اور جرمنی بھیجا جاتا تھا جہاں ان کا استعمال فرٹلائزر کی طرح ہوتا تھا انیسوی سنچوری آتے آتے یہ ممیز پرائز آئیٹم بن چکی تھی اور بہت سے امیر لوگ انہیں خریدنے لگے تھے جو امیر لوگ ان کو خرید نہیں پاتے تھے وہ صرف ان کے ہاتھ پیل یا سر خرید کر اپنے گھروں میں سجانے لگے تھے ممیز کی مانگ اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ کئی بار کرمینلز جن کو موت کی سزا سنا دی جاتی تھی اور کئی بار بڑھے اور غریب لوگ جو مر جاتے تھے ان کی باڈی اس پر کپڑے لپیٹ کر ان کو ریگستان میں ان کی باڈیوں کو رکھ دیا جاتا تھا تاکہ وہ جلد سے جلد ممی بن سکیں اور ان کو یوروپین مارکٹ میں بہتا جاتا تھا